پل جو پاکستان اور کشمیر کو ملاتا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ پاکستان ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ کشمیر ہے بڑا زبردستہ سٹیٹ گیسٹ آوس اور یہ چیک کرنے جی کمال کا ویو ہے مزفر آباد سیٹی کا اسے پرانا بزار ہے مزفر آباد کا کلچہ گلی کو مزفر آباد کی سب سے پرانی کلچہ کی دکان یہ گشتبہ گشتبہ گشتابہ یہ ساتھ دالو یا سلام علیکم روڑی والکم بیک ٹو نیدر بلوگ آج میرے ساتھ موجود ہیں یہ وہی پرانے والے ساتھی اور ہمارا پلان ہے آج جانے کا مزفر آباد سے آگے لیپا تک لیکن طبیعت خراب ہو گئی آج ان شیر بھائی کی اور پلان ابھی کچھ ففٹی ففٹی ہو رہا ہے بہرحال ابھی کرنے والے ہیں ناشتہ اور ناشتہ دکھاتے ہیں آپ کو اس شاہ صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا بہت نعمان نواز ہیں تو آج ان نے ہماری ناشتے کے ساتھ خاطر تو واضح کر رہے ہیں کمال ہم موجود ہیں یہاں بھی پٹول پم پہ اور یہ پٹول برواہ کے ہم بریڈی ہیں نکلنے کے لیے ساتھ سید امیر صاحب ہم موجود ہیں ابھی موٹروے پہ اور اسلامباد سے مری جا رہے ہیں تو یہ ہے کہ مری مار روڑ پہ جانا ہے تھوڑی صبح کے وہاں حالات دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد نکلیں گے مزفر آباد کے لیے تو یہ جنگ شیر صاحب ڈرائیو کر رہے ہیں اور یہ دو نوجوان کشمیر کی کشمیر کی کیا کشمیر کی یہاں کشمیر کی شان دو نوجوان برام لعبا برام لعبا اچھا جی یہ مکڈنلز ہے بھائی چنگ شیر یہ اپنے لیے بگ میک لیا ہے اور میرے لیے لیا ہے یہ کول رنگ تو ابھی یہاں سے یہ پی کے نکلتے ہیں آگے مال روڑ کی طرح اور پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں باقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ انتہائی پیارا منظر بہت ہی پیاری پیارا منظر پیش کر رہی ہے برف اور مال روڑ کا جو ہے پلین وہ کینسل ہو گیا فلحال فلحال ہم جا رہے ہیں سیدھا مزفر آباد کیا کمال کا منظر ہے جناب یہاں برف کیا کرے تم منظر کی طرح منظر یہ ہے ابھی ہم موجود ہیں کوحالہ پل پہ اور مزفر آباد کے مقام پہ اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں دریا اور یہ نوجوان یہاں فوٹوز وغیرہ اور چیزیں کر رہے ہیں انتہائی پیارا منظر بہت ہی زبردست تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی ہے کشمیر والی سائٹ سے جو کہ بہت زبردست فیل کرا رہی ہے اچھا جی یہ ہے جو پل جو پاکستان اور کشمیر کو ملاتا ہے زفربہ ڈوین کو پاکستان سے ملاتا ہے اور رائٹ سائٹ پہ پاکستان ہے اور لیفٹ سائٹ پہ کشمیر ہے چائے اور پکوڑے ہم نے آرڈر کی ہیں یہاں سے اس چائے کی جو پرائس ہے یہاں پر کپ سو روپے ہے ایک کپ سو روپے کا ہے اور پکوڑے تقریباً یہ پاو جو پکوڑے ہیں وہ چار سو روپے کی پلیٹ دیتے ہیں تو یہ سین ہے یہاں پر اچھا جی ہم پہنچنے ہیں زفرباد اور ہم سٹے کر رہے ہیں سٹیٹ گسٹ آوس زفرباد میں اور یہ بڑا پیارا سا سٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے اچھا جی ابھی تھوڑی دیر ہم ہم برسٹ ہرا کر رہے ہیں کرنے کے بعد کچھ کھانا پہر ہرا چیزیں کھائیں گے اور یہ ہے جی اپارٹمنٹ میں آپ کو دکھا رہا تھا بڑا زبردستہ سٹیٹ گسٹ آوس اور ہاں جی ہاں جی بڑا تھے ہاں جی کیا کیا بول رہے ہیں آپ میں کیا رہا ہوں توٹکی تو پرائمیسی رکھو نہیں بہت سے پنکھیں بہت سے پنکھیں وہ بہت سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے دکھا رہے ہوں اسجے جناب بھائی جان یہ دیکھو بندر میں بھی اپنی پہلے ولوگ باہن شکریہ بہت سر ان کے ایرے میں آئے اور یہ ملنے کے لیے آئے شکریہ جناب بھائی دیکھے ہیں کیمرا میں دیکھے ہیں ہاتھ ہلا رہے ہیں اچھا جی ابھی ہم کھانے کے لیے جا رہے ہیں اور جناب معاظ بھائی ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے بہت شکریہ اور یہ ہی ہمیں یہ ہی ہمیں یہ ہی ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ کھانا کھانا ہے ان کے ساتھ جا رہے ہیں اور پھر آپ کو یہ کھانے ہیں کہ یہ کیا بنتا ہے اچھا جی یہ سٹیٹ گستوس کا بہرونی اندرونی منظر ہے سوری اچھا جی ابھی ہم گاڑی میں بیٹھ کے ہیں اور کھانا کھانے جا رہے ہیں کچھ آج کشتہ بے کھائیں گے انشاءاللہ اور جناب جنگشیر بھائی انٹرو ہوتے ہوئے دکھاتے ہیں آپ کو آ کے جگہ کھانا ہوگا کیسا ہے اچھا جی بڑا کمال کا یہاں لگتا ہے کہ ہوگا ویو اور واق کی کمال ہی ہے یہاں ایک ہوتل پہ آئیں جناب اور پریسٹران میں اور یہ چیک کر رہے ہیں جی کمال کا ویو ہے زفرباد سٹی کا زبردست جی ابھی بزیجل ہے کہ یہاں گشتابے نہیں ہیں اور اپنے جنگشیر بھائی سے گشتابے کھانا چاہتے ہیں زفرباد کی پلان بن گیا پاکستان ہوتل جانے کا کیونکہ یہاں ہمیں گشتابے نہیں ملے واپس جال رہے ہیں اور پرگرام کینسل ہو گیا یہاں کا کیونکہ یہ جو ریسٹران تھا یہ فاسٹ فوڈ کا تھا ویو اچھا تھا لیکن کھانا ہوگرا نہیں تھا تو ابھی ہم جا رہے ہیں واپس جی کیا کہہ رہے ہیں اب یہ کونسی گلی ہے مزفرباد کی یہ سب سے پرانہ بزار ہے مزفرباد کا کلچا گلی اچھا جی یہ مزفرباد کا سب سے پرانہ بزار ہے اور کلچا گلی بولتے ہیں اسے اچھا پارٹیشن سے پیدے گا ہے یہ دیکھیں جی یہ کشمیری کلچے یہ کشمیری کلچے بن رہے ہیں اور مزفرباد فیمس ہے کلچوں کی وجہ سے تو آپ کو دکھاتے ہیں وہ گلی جہاں سے کلچوں کی شروعات ہوئی تھی یہ دیکھیں جی ار طرف کلچے ہی کلچے ہم دیکھنے جا رہے ہیں قادر کلچہ جو کہ زفرباد کا سب سے پرانہ کلچے کی دکان ہے تو ابھی یہ بھئی ہیں جراب کے اچھا حامد بھئی ہیں کوٹلی سے تلے گا ہے ان کا کوٹلی ازاد کشمیر سے تو چلیں دکھاتے ہیں آپ کو شاہ جی یہ ہے مزفرباد کی سب سے پرانی کلچے کی دکان سر یہ آپ کی کلچے کی دکان دکھانی ہے سنے سب سے پرانی ہے شاہ جی اس گلی کے لئے بولتے ہیں کہ یہ جب سے مزفرباد بنا تھا تب سے گلی موجود ہے یہ جنگشیر بھئی کے فیورٹ گشتبے گشتبے اور زفرباد کی خاص لوبیا اور شاول بہت ہی زبردست بھی ٹیسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بتا دیں سب سے پہلے ڈالتے ہیں لوبیا یہ گشتبہ گشتبہ گشتابہ گوشتابہ گوشتابہ کیا کیا لفظ ہے گوشتابہ 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 گوشتبہ میں مازت کھا ہوں اس کا نام ہے گوشتابہ جو گوشتابہ ہوتا ہے یہ زبردست چربی بڑے مزے کے گوشتابہ اور لوبیا چاول کھانے کے بعد ہم یہاں پہنچ گئے ہیں جناب کونسی جگہ ہے یہ جنگشیر بھئی ڈاؤن ٹاؤن ریزیڈنسی مظفرباد اچھا جی بڑا زبردست یہ پوائنٹ ہے اگر کوئی مظفرباد کا ویو بھی انجائے کرنا جاتا ہے اور ابھی تک تو کوئی یہاں کی چیز چیز ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا وہ بھی آپ کو میرا حل میں چاہے چاہے آرڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی بتائیں کہ آپ کو یہ دیکھیں جی بڑا زبردست یہاں انہوں نے ایک محل بنایا ہوئے اچھا جی یہ انگٹھی آگئی ہے سردی کی وجہ سے بڑی حالت خراب ہو رہی تھی اسے ٹیبل پر رکھیں نہ اوپر یہ رکھیں اس کے اوپر رکھیں اس کے اوپر رکھیں اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اماز بھائی ادھر دیکھیں آپ بہت بہت شکریہ آپ نے بہت خدمت کی آپ کو شکریہ آپ نے خدمت کا موقع دیا مستاب اکھلائے اس کے بعد انتہائی پیاری جگہ پر آپ نے چائے پلائی انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے پروگرام بناو لیپا ساتھ چلیں گے انشاءاللہ ضرور یہ ناوکل تم گولی کرا دو انشاءاللہ ٹینک آن کیمراہ یہ تم بہت رہی ہو انشاءاللہ اچھا جی ہی آئکھ ہم کریں گے بلاغ کو انڈ کیونکہ آج تو کرنے کو کچھ نہیں ہے لیکن کل کا ہمارا پلان ہے لیپا جانے کا اور ستھنڈ سنا ہے وہاں بہت زیادہ ہے برف باری ہے اور حالات وہاں کے مطلب بہت خراب ہیں نازک حالات ہیں تو انشاءاللہ آج کا یہ ویلاغ میں الگ اپلوڈ کروں گا کل کا انشاءاللہ الگ ویلاغ اپلوڈ کروں گا تو انشاءاللہ کل کا ویلاغ بھی بہت ہی مزے دار ہوگا سو چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیج کو لائک کر لیں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر شیئر بھی ہاں بیل آئیکن کا بڑھنا ہے بھی دوانا آپ نے پھر ملیں گے انشاءاللہ آج کے لیے اللہ حافظ ہیہوائی سیجا ہیہوائی ہیہوائی موسیقی